آج ہم نیکس کلاس ہماری کلاس ہے یہ ابھی ہم نے لاسٹ ایکسٹ ہم نے پڑا تھا کہ آسنو ریگلیشن جو جو آج ابھی ہم جو ہیں نیکس کلاس کے اندر جو ہیں ابھی ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ جو جو مہرین وارٹر ہیں مہرین وارٹر کے اندر یا سمندری پانی کے اندر سمندر کے اندر ان کے اندر کیا پڑھنٹ ہیں اور اس کے اندر کیا سمندری انوائیرمنٹ ہے ہم لوش کا مہرین انوائیرمنٹ ہے ان کے اندر اائین ہیں وہ کانسپریشن یا کہہ رہے ہیں کہ مقدار کیا ہے وہ سو میں سے کہہ رہے ہیں 3.5% آئین ہوتی ہیں اور ان کے ٹیشو کے اندر تک کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ٹیشو کے اندر ہے اس کا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کنسٹریشن جو ہے وہ سارٹ کا باہر زیادہ ہے اس کے لیے جو ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ سارٹ باہر زیادہ ہے اور اس کی باہر زیادہ ہوتا ہے کہ جس طرف سارٹ زیادہ ہوتا ہے باڈی میں سے پانی نکلتا رہتا ہے اس کی باڈی میں سے پانی نکلتا رہتا ہے ہائیر کنسٹریشن کو لوہر کنسٹریشن ٹھیک ہے لوہر کنسٹریشن سے ہیں کیوں کہ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی باڈی کے اندر تکے سارٹ زیادہ ہیں وہاں ایک سارٹی انوائیرمنٹ کے اندر رہتی ہے آئینز کی جگہ پہ رہتی ہے تو اس کی باڈی کے اندر آئینز کی بہت بہت انٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ آپ تصویر پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ دیکھیں یہ پانی اس کی باڈی میں سے نکل رہے ہیں یہ جو آپ کو یہ نکلتا رہے ہیں اور اس کی باڈی کے اندر ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کی باڈی کے اندر ایکسیسیولی آئین اکوملیٹ ہوتے رہے ہیں ٹھیک ہے اب ان کا حال کیا ہے ان کا حال یہ ہے کہ یہ اس کے اندر دو دیم قسم کے ڈیابلیشن ہے ایک تو یہ جیسا ہے کہ ایکسیسیم ماؤنٹ میں واٹر پینا بڑھتے ہیں یہ پیتی ہیں واٹر پانی کو ڈرنک کرتی ہیں جب واٹر ڈرنک کرتے ہیں اپنی باڈی سے گزارتی ہیں گائیجیسٹن سسٹم سے گزارتی ہیں تو کئی سارے جو ہیں جو پانی کی جو کمیز کی باڈی کے اندر ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہیں انہیں ان کی باڈی کے اندر جو ہیں کئی سارے جو سکریٹری سٹرکچر ہیں یا سکریٹری آرگن ہیں ان کے طرح یا دیفرنٹ پروسٹ کے طرح یا ایکسیسیم آئین کو اپنی باڈی سے نکالتی ہے وہ ایکسکریشن کے پروسٹ کے طرح بھی نکالتے ہیں جو کہ کلنی کے اس کے علاوہ جو اپنی گلز کے طرح بھی پانی جو باڈ کی طرح بھی نکالتی رہی ہے اس کے علاوہ ہمیں اوپر بات کی تھی کہ کیونکہ یہ اس کے پروبلم ہیں جسٹ جو پریش وارٹر میں پائی جانے والی تشک ہیں ان کے جسٹ اپوزیٹ ہیں اس میں اپوزیٹ پروگلم پائی جاتے تھے اس میں اپوزیٹ ہیں اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ جو گلومرائز لمبے تھے اس کے اندر گلومرائز چھوٹے ہیں گلومرائز جو نیٹورک جنہوں نے وہ پانی کو جو چیزوں کو ویس مٹیریل کو ایبزورگ کرنے ہیں وہ بڑے تھے یہاں پہ چھوٹی ٹھیک ہے اور لانگ ٹیوبولر سسٹم لانگ ٹیوبولر سسٹم بھی جس نے پانی کو ری ایبزورگ کرنے ہیں تو پانی جب لمبا ٹیوبولر سسٹم ہوگا تو یہ کیا کرے گا کہ اپنا زیادہ تار پانی کو اس کی باڈی میں سے جب ویس مٹیریل نکالے گا بھی پانی کو بھی ری ایبزورگ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جو فریش وارٹر میں تو پانی کو ری ایبزورگ نہیں کرتے بلکہ آئین کو ری ایبزورگ کرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں اس میں اولٹ ہوتا ہے اس میں کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہیں وہ میں نے کہا کہ جو سمال جروپلائز ہیں یہ جو ہیں آئینس کو کم جو ہیں جو کہلیں کہ آئین کو جانے دیتے کیونکہ آئین نکلیں کہ آئین آرہی اس کے انوائرمنٹ میں زیادہ ہے کھیک ہے اس کی باڈی میں پوڑی ہیں کھیک ہے اب یہ دوسرا کہہ ہے کہ اس کی باڈی کے اندر پانی کی کمی ہے اب کیا کر دی ہے کہ یہ پانی یہ لاؤنگ سیسٹم کے پانی کو ری اپلار کرتا ہے تو یہ مہتے پوائنٹ پر پانی کو بار بار اور لمبا ہوتا ہے لمبا ہونے کی وجہ سے زیادہ تر پانی کو یہ ری اپلار کرتا ہے تاکہ پانی جو ہیں وہ باہر نہ نکلے ری اپلار ہو جائے نفرون کے اور جو سارے ہیں وہ نکل جائے ٹھیک ہے یہ دوسرا سسٹم تھا دوسری طرح کے اب یہ تو ہو گئے میں ہم نے کہا کہ ایک فشمنٹ اس کے علاوہ دوسرا طرح کے اوسمو ریگلیشن یا کہہ لیں کہ یونیک قسم کے اوسمو ریگلیشن پائی جاتی ہے وہ پائی جاتی ہے الاسمو برانچ کے اندر الاسمو برانچ کے شروع میں ہم نے شارکس اور بڑے اندر ایک یونیت قسم کا اندو نو سے آٹھ کے تیسری طرح کا میکنی رکھائے جاتے ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ یہ جو ایک تو یہ یوریا کا سٹور کرتی ہے اپنی بوڈی کے اندر اور دوسرا ہم در ریکٹل گلینڈ اب یہ دو کام کیوں کرتی ہیں اب اس میں سے سب سے پہلے کیا کرتی ہے کہ یہ اپنی بوڈی کے اندر جو ہیں نائٹرو جس ویسٹ کو سٹور کرتی ہے جب نائٹرو جس ویسٹ کو اپنی یوریا کافی نیشو کے اندر آپ نے پوری بارڈی کے اندر کے اندر کے اندر ہیں وہ سٹور کر لیتی ہے تو اب کیا ہو جاتا ہے اس کا بارڈی کا آئیسو آسمیٹک مان جاتے ہیں اس کا بارڈی کا انوائرمنٹ بلکل ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے بار سی وارٹر کا ہے تو یعنی کہ جو کانسٹریشن آئینز کا باہر ہے وہی اس کی بارڈی کے اندر ہے اس لیے کیا ہوتا ہے کہ اس کی بارڈی میں سے جو پانی لوز ہونے کا جو خطرہ ہے اس کی بارڈی میں سے پانی نکل رہا ہے وہ اس کی بارڈی میں سے دوسرے جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو پرابلم ہیں کوئی ان کے اندر پرابلم نہیں ہے یعنی کہ ان کو پرابلم جو ہیں وہ نہیں تیز کرنے پڑتے مگر اب آپ کو بتا ہے کہ یہ جو یوریا ہے یہ بڑی مقصانتے چیز ہیں جیسے انسانوں کی بارڈی میں آپ دیکھیں اگر یوریا کٹنا مانا شروع ہو جاتے ہیں بارڈی درد کرنے شروع ہو جاتے ہیں تو کیوں کہ یہ کئی سارے جو انزائن سسٹم ہے اس کو ڈسٹرپٹ کرنا ہے تو پھر یہ کیا کیسے یہ بزاج کرتے ہیں تو پھر دیفنیٹی ان کے اندر بھی کئی ساری ایسی ایسی ایڈیپٹیشنز پھائی جاتی ہیں جو کہ ہائی لیول اگر آپ یوریا کو طول ریٹ کر سکیں اگر طول ریٹ کر سکیں گے تو تب ہی اپنی بڈی میں سٹور کریں گے اگر یہ اپنے طول ریٹ نہیں کر سکتے اپنی بڈی میں سٹور بھی نہیں کر سکتے اگر سٹور کریں گے تو کرنے سے پروبلم آئیں گے مگر اس کو پروبلم نہیں آنے دیتے ہیں اس کو یہی مہینک بڈی کے اندر دیکھیں ہے وہ کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ جو باڈی کے لیے یوریا کے اندر یا ہائن جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سوڈیم کلورائیڈ ٹھیک ہے تو سوڈیم کلورائیڈ کی ایکسیسیو اماؤنٹ کو بلڈ میں سے نکالتی رہتی ہے اور نکال کے اس کو کہاں پہ ڈالتی ہے یہ ریکٹل گلینڈ کہاں بسکریٹ کرتے ہیں کلوکوہ کے اندر ہم نے پہلے بات کی بھی ایک ایسا چیمبر نماز کٹیر ہے اس کی اپڈاومن کی باڈی کے اندر پی کی طرف ہوتا ہے جس میں ڈیجیسٹیب سسٹم بھی کھلتا ہے جس میں ریسپریٹری سسٹم بھی کھلتا ہے جس میں سے یہ سارے سسٹم ایکسکریشن والے سارے سسٹم کھلتے ہیں تو یہ ایک چیمبر نماز سٹکچر ہوتا ہے اس کے اپڈاومن جس ہم کلوکوہ کہتے ہیں تو یہ جو ہیں جو ریکٹل گلینڈ ہے جو باڈی بلڈ میں سے جو بلوائیڈ کہتے ہیں وہ اس کو نکالتے رہتے ہیں اس کے بلڈ میں سے ٹھیک ہے تا کہ وہ باڈی کو نقصان نہ دے یہ تیسری ایڈیپٹیشن تھی اس کے علاوہ ایک ایڈیپٹیشن پائی جاتی ہے تو آسکو ریکولیشن جس کو ہم کہتے ہیں ڈایڈرومس فیشش ہم آپ کہیں گے یہ ڈایڈرومس فیشش کیا ہوتی ہیں تو ڈایڈرومس فیشش ایسی فیشش ہوتی ہیں جو وہ فریش وارٹر میں سے مہرین وارٹر میں یا مہرین وارٹر سے فریش وارٹر میں مائیگریٹ کرتے ہیں مقصد کرتے ہیں ایسی فیشش کون کیا کہتے ہیں ڈایڈرومس فیشش تو یہ ڈایڈرومس فیشش میں جیسے اگزیمپل نام سیلمن کی بات کالیں یا کئی سارے یہ مہرین آchy تیسی سے فریش وارٹر کے اندر انڈے تھے آر رہتی یہ سیποرٹر کے اندر ہیں تو یہ اس طریقے سے جھنے بنابی ہے اسی طریقے سے فریش وارٹر آیا یہ dyeلون سی میریو انوائرمنٹ ہیں جو رہت nue مگر ہے آ andra جائے اems سمندری انوائیرمیٹ میں سمندری انوائیرمیٹ میں دیتے ہیں اب ان کے اندر ریکوائیرمیٹس کہیں گے ان کے اندر جو ڈائیٹ راپس پیشت جو ہیں ان کے اندر جو ہیں ایسی کیپابیلیٹی ہونی چاہیے ایسی 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 میٹ ہونی چاہیے کہ یہ جو آئینز کی اپٹیک یا سکنیشن کرتے ہیں تو یہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ ساری لائف کے ہر سٹیج میں یہ موگ کر سکتے ہیں کہ جب دل چاہے پریش بارٹر سے جو ہیں میری وارٹر میں چلا گیا یا میری وارٹر سے پریش بارٹر میں چلا گیا ایسی نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی بوڈی کے اندر تنہیں سپیسیبک آرکو ریگلیٹری پاوری ڈیویلپ ہوتی ہے جیسے ہم نے لیمپرے کی پیچھے یاد ہو ہم نے بات کی دی تو یہ ارلی سٹیجز میں جب تک پہلی اس کے یانگ سٹیجز ہوتی ہیں تب تک یہ فریش بارٹر کی طرف موگ نہیں کر سکتے جب یہ اڈائٹ بن جاتی ہے اور اڈائٹ بھی جب یہ خاص تائم گزار لیتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب وہ ریگلیٹری پاوری ڈیویلپ ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ فریش بارٹر کے اندر جو پانی کا ایکسیس باڈی میں آتا ہے آئین کا لاؤس ہوتا ہے اس کو جب وہ برداشت کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ جاتی ہے اور وہاں پہ نیسٹ پہلے بناتے ہیں پھر وہاں پہ سپیننگ یعنی کہ انڈے دیکھیں اسی طریقے سے یانگ سٹیجز ہے یہ سی میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتی جب تک اس کی گلز کی اوپر وہ آئین سکریٹنگ جو پاورز نہیں ڈیویلپ ہو جاتے ہیں یعنی کہ ایسے سیلز نہیں ڈیویلپ ہو جاتے ہیں جو کہ آئین کو سکریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب یہ ڈیویلپ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ سمندر میں موگ کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے اندر کئی ساری ایسی پاور ہیں یہ میں نے آپ ہی بتایا اب جائیں کہ یہ بباد ہوگی یہ تین طرح کی بلکہ چار طرح کی جب آپ علاقہ برانچ کو بلائیں تو یہ چار طرح کی پراملم اور چار طرح کی اڈیپٹیشنسی ریکارڈک اس کریٹری سسٹم وہ میں نے آپ اسپلین کر دیکھیں اب ہم بات آتی ہے کہ جو فیشنس کے اندر جو ویسٹ مڈیٹیل پائے اس شکل میں جاتی ہیں یعنی کہ نائٹروینس ویسٹ کی بات کریں تو یہ کس شکل کے اندر جو ہیں یہ نائٹروینس ویسٹ جو ہیں اندر پائے جاتی ہیں تو اس میں سے سب سے پہلے اندر دو فارمز کے اندر جو ہیں وہ ویسٹ پائے جاتی ہیں ایک ہمونیا اور دوسرا یوریا اینڈ کریٹینا اچھا یہ جو جب جو ایسے آپ کو پتہ ہے کہ نائٹروینس ویسٹ جو نکلتے ہیں یا وہ دفیوجن کے پروسس کی طرح کیلس کی طرح کی طرح کی طرح کی طرح کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے جو ہیں زیادہ ٹاکسک فارم زیادہ سکریٹری فارم پر یہ جو کوئیٹک انوائی جو ہیپی ٹیٹا اس کے لیے ان کے اندر جو ہیں ریفیوجن کے پروسس کے طرح نکلتے ہیں اور یہ سسٹم ہیزی ہے اس کے لیے کوئیٹنی کی ضرورت نہیں پڑتی جو سراؤنڈنگ واتل کے اندر صرف جو ہیں جس ریفیوجن کے پروسس کے طرح امونیا جو ہے وہ ان کی باڈی سے پانی کے ساتھ نکل در باقی آپ وہاں پہ جو ٹرسٹیل انوائرمنٹ کے اندر امونیا نکالنا وہ نہیں یہ صرف پانی کے اندر اور پانی میں فش کال سکتی اس لیے نائیٹی پرسنٹ تک جو ویسٹ ہیں جو مٹیریل ہے نائیٹرولیس ویسٹ ہیں وہ امونیا کی فارم میں سکریٹ ہوتے ہیں کہ ہم کہ جو ویسٹ ہوتے ہیں وہ امونیا ہوتے ہیں اب جو نائیٹرولیس ویسٹ ہوتے ہیں اور یوریا کہاں پہ پیدا ہوتا ہے یا کہاں پہ بنتا ہے لیور اور ان کو لیور پیدا ہوتے ہیں اور ان کو کرتے ہیں کڈنی ہوتی اندر فش کی باڈی اندر کڈنی ہوتے کڈنی باڈی ریپروڈکشن بھی کرتی ہیں بچے بھی دیتی ہیں اندے بھی دیتی ہیں اچھا اب جو ہے اس بھی ریپروڈکشن ہے کتنے اندے دیتی ہیں اور جتنی فیشت ہیں یہ فیشت ہیں یا ڈیفرنٹ فیشت ہیں ایک سیزن کے اندر مینیون آپ دیتے ہیں اب آپ کہیں کہ جب اندے دینی کیا ہے تو دیفنی پانی کا انوائرمنٹ ہے یہ محفوظ نہیں جس طریقے سے آپ سمجھ دیں کہ آپ یہ دیکھیں انسیکٹ بڑے سارے اندے دیتے کوئی دو سو ہیزرڈ ہیں اسی طریقے سے فریش واتر جو پانی ہے پانی کے اندر بھی بے شمار ہیزرڈ ہیں اس کو جو ہیں بڑے سارے خطرات ہوتے ہیں وہ جو اندے دیتی ہیں ایک پش اس کو اس لیے ملین داف اندے دیتی ہیں کہ اگر اندے سروائیو کر گئے تو چلنے پانی 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 کبھی رکھتا نہیں اگر پانی مار جائے اس لیے جو ہیں پانی بڑی پرش پارٹر باڈی ہیں یا آپ کہہ لیں کہ یہ جو پانی کبھی رکھتا نہیں مو کر رہ رکھتا جب بڑے سارے جب بڑے سارے بڑے ایسے بڑے سارے ایسے فرٹلائز ہو جاتے مگر پورشن کرنٹ ساحل پہ جاتے ساحل پہ جائیں ہو جائیں ہو جائیں ہو جائیں ختم ہو جائیں دوسرا ڈیسرہ ڈیسرہ بڑے ہم جائیں مگ مگ جائیں مگ بڑے جائیں مگ ہم بڑے ہیں بڑے ڈیسرہ 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 مرح ڈیسرہ ڈیسرہ کہ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ میٹ کرتی ہے جیسے آپ نے لیمبرے کا پڑھا تھا یہ فی میل جو ہے ایک سٹون کے ساتھ ایک پتر کے ساتھ میچے چٹان میں سمندر کی ایک باٹم میں جا کے ایک چٹان کے ساتھ وہ اپنے ماؤت کو جوڑ لیتی ہے اپنے آپ کو جوڑ لیتی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ میل آتا ہے اور میل اپنے باڈی کو اس کی باڈی کے بھی میل کی باڈی کے اگیسٹ ہے وہ کہلیں کہ وہ اس کے لپے اٹھ لیتا ہے جب اگر میل اور میل اس طریقے سے اکٹھ کے آجاتے ہیں تو فرٹیلائزیشن کے چانس پڑھ جاتے ہیں میل اور ٹی میل ایک ہی پوائنٹ میں ایک ہی جگہ پہ انڈے اور ایگز اور سپم دونوں دیکھ آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ فرٹیلائزیشن کے ان کے پر ٹائل ہونے کے چانس سے بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کئی سارے انگریشیس کے اندر میں نے کہا کہ نیسٹنگ بیہیئیئر بھی پائے جاتے ہیں نیسٹنگ بیہیئیئر کا مطلب کہ وہ ایک سپیسپک جگہ سیلیکٹ کرتی ہیں یا ایک سپیسپک جگہ بناتی ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ جا کے انڈے دیتی ہیں کیسے ہم نے لیمپری کا پڑھا تھا کہ وہ جا کے رہتی ہیں اوشین میں بارٹم پہ رہتی ہے مگر جا کے نا فریش بارٹم میں شوز کے قریب جا کے وہ پہلے نیسٹ بناتی ہیں اور نیسٹ کے اندر انڈے دیتی ہیں اور انڈوں سے پیدا کیا ہوتا ہے کہ ایک تو سے انہوں کا خیال کرنے میں آسانی ہوتی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ انڈے ہیں وہ پریڈیشن سے بات جاتا ہے یعنی کہ ایسی جگہ پہ انڈے دیتی ہیں جہاں پہ کوئی پریڈیٹر آ کے ان کو کھا نہ جائے دوسرا یہ یہ جہاں پہ ایسی جگہ پہ انڈے دیتی ہیں کہ وہاں پہ سیڈیمیٹس کے نیچے وہاں پہ اوشین فلورٹ اوپر کے ہی وہ ریت کے نیچے ہی نہ دب جائیں یا گھر ساڑنا جائیں تو ان سارے مقاصر سے بچانے کیلئے کیسے ساری فیشز کے اندر جیسے میں نے کہا کہ سالمند کے اندر یا یہ جو ابھی ہم نے لیمپریے پڑا تھا ان کے اندر جو ہیں اس طرح کا نیسٹنگ بیہیوئر نیسٹ بنانے والا نیسٹ بین یا گھر بنانے والا بیہیوئر پایا جاتے ہیں اب اگر ایک انڈویڈیوال اس کے لائے ان کے اندر ایک اور اکویٹنگ بیہیوئر پیر یہ جو ایک پایا جاتا ہے کہ اگر ایک انڈویڈیوال انڈے لیتا ہے یا سپاگ دیتا ہے تو اس کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے کہ سپاگ ریلیز کرنا شروع کرتے ہیں یہ ایک سگنل ہوتا ہے سگنل یہ ہوتا ہے کہ میں نے انڈے ایک دے رہی ہیں اب آپ سارے سپاگ سپاگ کریں تو یہ اس طریقے سے ہیوڈ میسیج ہو جاتی ہیں جب کیا ہوتا ہے کہ یہ سپینک کر رہا ہوں سکریٹ کیا جاتے ہیں اب اچھا یہ انڈے دیتی ہیں بچے دیتی ہیں یہ کیا چکتے ہیں پھر اگر آپ کا سوال ہوگا کہ میٹنک میں ہم نے پاڑتا بھی آئی انڈے دیتی ہیں کیا یہ بچے بھی دیتی ہیں کہ نہیں دیتی ہیں تو اس کے اندر ڈیویلمنٹ کے ڈیفرنٹ جو ہوتی ہیں کہ جب ہوتی ہیں کہ جب ہوتی ہے اب وہ فش دو تھی طریقوں سے ہو سکتے ہیں کچھ فشیز ایسی ہوتی ہیں جو او بھی پیلس ہوتی ہیں او بھی ہوتی ہے او بھی ہوتی ہے او بھول کہتے ہیں ایک دو ٹھیک ہے انڈے کو اب کیا کہتے ہیں کئی سری فشیز کیا کہتے ہیں موسٹی واست مجورٹی فشیز کیا دیتی ہیں وہ انڈے دیتی ہیں اب وہ انڈے کیا ہوتی ہیں وہ ڈیویلپ ہوکے ہیں وہ ہی میل کی جو ایکس ہوتی ہیں وہ باڈی سے باہر نکلا جاتے ہیں اور وہ نیسٹ کے اندر جہاں بھی ہوتی ہیں وہ ان کے اندر ساتھ میں یاک بھی سٹور ہوتی ہے اسی انڈے کے اندر دوسرا طریقہ ہے یہ اوو بیوی پیرس اوو بیوی پیرس کا مطلب یہ ہے کہ یہ برانچ کے اندر جیسے شارکس وغیرہ اندر ان کے اندر جو ہوتی ہیں اب ان کے اندر انڈے بھی بانے کے بعد ہی نکلتے ہیں انڈے بانے کے بعد ہی نکلتے ہیں انڈے بانے کے بعد ہی نکلتے ہیں وہ اب یوں مل isp بہر اے لیو مل رہی ہے بلکہ وہ ڈو او ڈی اکی انڈے کے اندر ڈی ر و ڈا ہی ہے ببعت کر کنڈے وڈی ر فیرگ کرتے ہیں ابل اے لیو Hinter & پہ رہی ہے کہ جو انڈے سے خوراک انڈے کے اندر جو سٹوڑ یو کہنا وہاں سے خوراک لے رہی ہے فیمیل کی بوڈی سے نہیں لے رہی ہے دو درہ ہے کہ ہے انڈے ہی یہ وہ بھی پیلس میں یہ ہے کہ یہ میں نکال کہ یہ ایسے شاعر سے گئے ہیں اس کے اندر ہوتے انڈے ہی ہیں یعنی کہ اس کے بوڈی کے اندر یہ فیمیلہ انڈے ہی پروڈیوز کرتی ہے مگر اینڈے کو birthで کیا اگلیоче سے نہیں ہوا پہلے ہی اس نے باہر نکال دیا بلکہ کیا ہوتے ہیں کہ یہ اپنی اووی ٹک کے اندر ہی رکھتے ہیں اس انڈے کو مگر ایٹے کے اندر چیز سے اب اکیسے ہو رہا رہا ہے کی بوڈی سے ڈریکٹ نہیں لیتا پھراک ہے یہ ایک طریقہ ہے تیسرا طریقہ ہے وی بی پیرس یہی جس میں بچے پہلا ہوتے ہیں یہ بچے اس میں بھی اس میں کیا ہیں کہ یہ مکس کا سسٹم مگر اس میں پھراک ہوں انڈے سے ہی لے گا مگر انڈا بولی کے اندر دیویلپ ہوتے ہیں مگر یہ جو پہلا سسٹم کا وی پیرس میں انڈے بار ڈیویلپ ہوتے ہیں بوڈی سے بار ڈیویلپ ہوتے ہیں اوشین ڈیوی پیرس میں کیا ہوتے ہیں بیوی پیرس کئی سارے جو علاقہ پرانس ہیں جیسے گریر شاک ہے یا ہمبر ہیڈ شاک ہے یہ بیوی پیرس ہے بیوی پیرس کے مطلب کیا ہے کہ اس کا جو آوی ڈیکٹ ہوتی ہے وہ آوی ڈیکٹ ڈیویلپ ہوتے آوی ڈیکٹ کی طرح ایک پلی سینٹا کی گروت پلی سینٹا ہوتے ہیں ایک کہہ لیں کہ ایک تھیلی نماز سٹکچر بنت ہے اس کی بوڈی کے اندر جو کہ کہلیں کی اکڈ نماز سٹو ہمیں 09市ینج کو سٹکنے کی آہاً ڈیکٹ آوی ڈیوٹ کی آتی ہے بڈی اور ہیڈرک سے مح corona بچے کے ساتھ ایک بچے کے ساتھ ایک رسی نمار پر سٹکٹر نظر آتا ہے اور جو فراغ فیمیل کھاتی ہے اس کی بوڈی میں بھی استعمال ہو دیا جو بچہ ہے اس بچے کی بوڈی میں بھی جاتا ہے یعنی تو اس سے بلڈ بنتا ہے یا نیوٹریائنٹر جو آپ کھاتے ہیں بلود کھاتے ہیں جو بھی کھاتے ہیں تو اس بچے کو بھی مگر یہ ڈریکٹ فراغ رہے رہے ہیں جس لائک یومینی سے یہ جا رہا ہے در stuck وہ بھی پیریز ہے ڈریکٹ فراغ بوڈی سے بسنی لے رہا تھا تو فراغ نے ایک انڈا دیا تو یوک بھی بنا دی اور اس کے اندر اگلیو بھی ویڈی ویڈیو بھی ہو رہے ہیں اب وہ فراغ انڈے سے ہی لی رہا ہے فراغ کی بوڈی سے ہی لے رہا، فراغ کی بوڈی سے ہی لی رہا یہاں سے یہ کیا مسئلہ ہے کہ یہاں پر وہ جو فراعک ہے وہ فراغ کی بوڈی کے اندر ہو رہا ہے میں دیکھیں بھی ایک بڑی ہے اس کے اندر پلی سنٹا ہے اور پلی سنٹا کے اندر مختلف ایمبریو گروہ کرتے ہیں اور یہ جو ایک پلی سنٹل کارڈ بھی جہاں سے اس کی بڑی سے قرار جوہیں وہ دریکٹ مل رہے ہیں جیسے یہ دیکھیں وہ جو پلی سنٹا ہے پلی سنٹا کے اندر اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انڈے اوگڑی کے اندر ہی رہتے ہیں اگر باہر میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سپیسکک اوگڑی کے اندر ہی ایک کیونٹی کے اندر ریلیز کر دیا جاتا ہے اور وہاں پہ اس کی جاری رہتی ہے اور اس کو جو ہیں اس کی مریشمنٹ کیا ہوتا ہے اگر باہر میں کیا ہوتا ہے کہ انڈوں کو اوگڑی کے اندر ہی رہتے ہیں اگر باہر میں کی باہر میں کیا ہوتا ہے جو اس کا سٹیکشن ہوتا ہے اب اوگڑی کے اندر یوں ہیں انیشری طور پر فائٹیزیشن بھی ہوئی اور تھوڑی سی ڈیویلمنٹ بھی ہوگی ڈیویلمنٹ بھونے کے بعد کیا ہوا کہ اوگڑی کے اندر کسی ایک کیونٹی منی ایک چھوٹی سی تھیلی سی منی اس تھیلی کے اندر ہے اس ایمریوں کو شفٹ کر دیا گیا اور اس کی گروت ہو رہی ہے وہاں پہ ہی اور پراک بھی وہی پہ اس کی موجود ہے اس سیڈ کے اندر ہی اس کی پراک موجود ہے یعنی کہ اس سے نہیں لے رہی تھی پیل سے نہیں لے رہی ڈیریکٹ پراک جس لائک پلیشن تک ہے بلکہ وہ جو ڈیفرنٹ سیکس منی میں ان میں سے پراک اس کی ساتھ سٹوڑ کی ہوئی ہے وہاں تھی جو لے رہی ہیں انکومیشن جیسے یہ دیکھیں ڈاگ، فش، شارک، ایمریوں کے جو یورکس ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ہے کہ نظر آ رہی ہیں اب اسی کے اندر میں وہ یورک سیک ہے اور اسی کے اندر وہ فش بھی ڈیویلپ ہو رہی ہے یہ تو یہ اس طریقے سے اس کے اندر میکانیزم ہے اس کے علاوہ کہلیں کہ سپام ٹرانسپر کو کلیسپر اچھا یہ کچھ کے اندر میں جو اسی فشل ہیں جن کے اندر میں جیسے میل جن کے اندر باقی ہیں یہ بڑا ہے کہ کوئی سسٹم نہیں ہوتا ان کے اندر جو کہہ لیں کہ کپولیٹری آرگن نہیں ہوتے کپولیٹری آرگن مطلب جس طریقے سے انسانوں میں پائے جاتے ہیں کہ سیکس کرنے کے لیے سپیشل آرگن پائے جاتے ہیں اس طریقے سے فشل کے اندر سیکس کرنے کے لیے سپیشل آرگن نہیں ہوتے یعنی کہ کیا کرتے ہیں کہ فی میل بھی اپنے اندر ریلیس کر دیتے ہیں پانی میں جب اب کیا ہوتا ہے کہ پانی کے اندر ہیں اگر کچھ بھی اندروں کی فیٹیلائیزشن ہو گئی تو وہ ڈیویلپ ہونا شروع ہو جائیں گے یہ ہی ہوتا ہے یہ ہی ہوتا ہے کہ ہر فشل دوسری فشل کے ساتھ ملکے سیکس کرتی ہے اور پھر وہاں پہ سپام جاتے ہیں اور پھر اس کی بوڈی ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا یہ صرف چند فشل میں ایسا پائے جاتے ہیں جیسے یہ الازمو براہن جاتے ہیں کئی ساری شارکس ایسی ہیں ٹھیک ہے ان شارکس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو میل ہوتی ہیں نا الازمو براہن میل شارکس ہوتی ہیں ان کے اندر کے جو پیلوک کہہ لیں کہ یہ جو فند ہے نا یہ پیلوک فند یہ جو نیچلی سائٹ کو فند ہو دیں یہ کلیسپر میں کہہ لیں کہ کنوائیڈ ہوگا ٹھیک ہے یہ کلیسپر کے اندر ہوتے ہیں اور جب یہ اپس میں جڑتے ہیں اکھتے ہوتے ہیں تو جا کرتا ہے کہ فی میل ہوتا ہے ان آرگر کو کلیسپر فی میل کی بوڈی کے اندر جو فی میل کا کلوک ہوا ہے کلوک ہوا میں نے بتایا تھا کہ اس کے اپڈومن کی اینڈ کے اوپر یہاں پہ ایک چیمبر نماز سٹکٹر ہوتا ہے جس میں ریسپریٹری سسٹم خلتا ہے وہاں پہ کیا لیں کہ سسٹم بھی کھلتا ہے اور یورینائی سسٹم بھی یہ تینوں سسٹم بھی کھلتے ہیں اس کو ہم کلوک ہوا کہہ لیں تو یہ بھی میل کی کلوک ہوا کے اندر ہیں یہ کلاسپر دال کے یعنی کہ یہ اس کے سمجھنے ہیں کہ سیکس اورگن ہیں میل کے یہ جو چیمبر کے اندر کلوک ہوا کے اندر کو ڈال کے وہاں پہ کیا کہا تھا سپم جو ہے وہ انزرڈ کرتے تھے باڈی میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہوتی ہے وہ انٹرنل ہی ہوتی ہے اور یہ یہ چاند ایک فیشت کے اندر ہے موسٹلی فیشت کیا کرتے ہیں کہ جو فائٹیلائیزیشن ہے وہ ہے ایکسٹرنل ہے یعنی کہ میل اور تی میل اپنے دونوں جو ہیں وہ اپنے 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 ریلیز کرتے ہیں کہ اپنے اپنے تیگھیں ان کی آپس میں ملیں گے تو اس کی باڈی لائیزیشن ہون جائے گے مگر چاند اکسے ہیں ان کے اندر وہ اس پیشت سے باز میں جیسا کہ یہ کلیکس کلیکس ہے اب آگے ہیں کہ یہ کیا اپنے بچوں کی کیا اس طریقے سے انسان ہے نا آپ انسانوں میں دیکھیں بچہ پیدا ہے پھر اس کی ماں اس کا فیال کرتی ہے دو دین سال تک پھر دودھ پلاتی ہے پھر جب بڑا ہو جاتے تو پھر کھانے شروع کرتے تھے کیا ہے یہ ایسا سسٹم پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے ہیں ایسا ہے کہ ہم کہیں کہ جو ایمریوں کی کیا ہوتی ہے اس کی کوئی کیا نہیں کی جاتی موسیلی کیسے میں یا نہ ہونے کی بڑا بڑا ہے یعنی کہ جو انڈے دیتی ہیں کئی سارے آپ نے پڑھا 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 وہ بھی پیارس فشز ہیں وہ بھی پیارس جو انڈے دیتی ہیں فشز جو انڈوں کو دوبارہ موڑ کے بھی دیکھتے ہیں کہ ان سے بچے نکلے نہ نکلے کیا ہوا کیا نہ ہو چاندے فشز ایسی ہیں صرف چاندے فشز کہیں کہ وہ کیا کرتی ہیں نیسٹ بناتی ہیں ایسے اپنا گھر بناتی ہیں جو سیلیکٹ کرتی ہیں اور صرف انڈے وہیں پہ دیکھتے ہیں جس طریقے سے یہ نیسٹ ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا کیارا قسم کا یہ دیکھیں پاس جگہ سیلیکٹ کی ہوئی ہے لیمپی آپ نے وہ لائپ مڑید نہ تھا وہ کیا کہ وہ اپنا فش کیوں ہیں support اور اپنے سا کیا سے کچھ debit نیسٹ کے لائے پت سوڑکے جو نیسٹ کر کے وہ آدم ہیں مگر کئی سارے فشل چاندک ایسی فشل ہیں صرف چاندک فشل ایسی ہے کہ جو بعد ان کا خیال بھی کرتے ہیں خیال کیسے کرتے ہیں ان میں سے کئی سارے ایسی فشل ہیں جو ایمریوں کو ساتھ لیے پھرتے ہیں ایسی ہے کہ اپنے ایسی فشل کے اندر اپنے انڈوں کو اٹھائی کرتے ہیں یا اپنے بوڈی کے کسی کہہ لیں کہ اس کی بوڈی کے ساتھ کوئی پاؤچ نماز سٹرکچر بنا ہوئی پاؤچ نماز سٹرکچر بنائے وہاں پہ ڈال دیتی ہیں انڈوں کو اور پھرتی رہتی ہیں تاکہ انڈیں خراب نہ ہو، ڈیمیج نہ ہو، کوئی ان کو شکاری کھا نہ جائے اور تاکہ وہ ان کا خیال رکھ سکیں ٹھیک ہے پر اس کی بیسٹ نام اگزیمپل ہیں جو بیسٹ بروڈر ہیں یعنی جو اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں ان میں سے ایک ہے جی یہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ سی ہوسٹ جس کی پہلے بھی اسی پریزنٹیشن کے اندر پسلی نہیں آئی ہے یہ سی ہوسٹ اب سی ہوسٹ کی یہ رکھی بوڈی کے ساتھ یہ پاؤچ نماز سٹرکتے ہیں چھوٹی 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 تھیلیاں بنی ہوئی ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے انڈے ہیں انڈے ہیں ان تھیلیوں میں ان پاؤچز میں لے کرتے ہیں انٹیل کے وہ وہاں پہ ہے چاہوں نہ ہو جائیں ایک ہے اس ہی طریقے سے پائپ فش یہ پائپ فش بھی یہ ہے کہ یہ دیکھیں آپ نے اس کو اپنے ماؤس کے اندر پھائی کرتی ہیں تاکہ وہ جو ہیں انڈے جیسے ہی ہیچ ہو جائیں پھر ان کو چھوڑ دیں کہ جب نے ہیچ نہیں ہوئے اس کو ڈر رہا ہے کہ کھا جائے گا اس کے علاوہ یہ مین برازیلین کیٹل فش یہ کیا کرتی ہے کہ لوہر لیپس کے اندر یعنی کہ گروڈ کیے رکھتی ہے ان کو پکڑی رکھتی ہیں انڈوں کو جب تک کچھ نہ ہو جائیں ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ جو ہیں پائپ فش ہے یہ لمبی ساری فش ہوتی ہے اس میں یہ دیکھیں ایک بروڈ پاؤچ ہے ایک پاؤچ نماؤں تھینی نماؤں سٹرکچر ہے اس تھینی نماؤں سٹرکچر کے اندر بھائی کر لیتی ہے اور کہاں پہ سٹور کریں رکھتی ہے جب تک اس میں سے نکل لانا چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہ ایک سٹرکچر ہے بچے نکلنے سے پہلے بچے نکلنے سے پہلے جیسے ہی وہ بچے نکل گئے اب وہ پانی میں پھرتے رہیں گے کچھ اچھا کچھ ایسی فش ہیں جو کہ ہیچنگ ہونے کے بعد بھی خیال کرتے ہیں یعنی کہ بچوں کا جو نکلیں چھوٹے چھوٹے نکلیں ہیں ان کا ہیچنگ کے بعد بھی خیال کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیسے خیال کرتی ہیں کہ یہ ایک اس میں کئی ساری فشت ہیں ٹھیک ہے یہ جیسے سٹکل بیکس ہیں یہ سٹکل بیکس فشت ہیں یہ کافی دیر تک اپنے بچوں کا خیال کرتی ہیں یہ آپ کیسے خیال کرتی ہے کہ یہ ایک کیلے کے فریش پلانٹ مٹیریل کا ایک میس سکتہ کرتی ہیں یعنی کہ سمندر میں جو گراسنگ بغیرہ پائی جاتی ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں ان کے اندر اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہیں ان کے اندر جو ہیں ان کو چھپا لیتی ہیں اگر کوئی بیچ میں اس نے گراس بغیرہ کٹھک کی اور گراس میں اس نے چھپا دیا ہوں تاکہ وہاں پہ ہی پائے جائیں اور وہاں پہ ہی رہیں تاکہ ان کو کوئی کھائے نہ سکے کوئی شکاری کی نظر میں نہ آجائے ہاں اگر کوئی بیچ میں سے نکل جائے کوئی ایک آدھا بچہ بیچ میں سے گراس میں نکل کے باہر آگیا تو وہ کیا کرتی ہیں وہ میل جو ہے وہ سناپ کرتے ہیں وہ بائٹ کرتے ہیں اس کے ماؤت کے اوپر سوڑی سی چھٹکی کاٹتے ہیں ٹھیک ہے؟ اور اس کو واپس لے کے آتے ہیں اسی گراس میں جو اس نے سبنا ہے اس میں واپس لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں انسانوں میں ایسی ہوتے ہیں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو گھروں میں چھپا کے رکھتے ہیں جب چھوٹے ہوتے ہیں نا بلکل چھ مہینے کا ایک سال تک یا دو سال تک آپ کو پتا ہے یہ بچے چھوٹے ان کو کچھ نہیں پتا ان کو اٹھا کے کوئی لے جائے کہیں ویسے ہی کسی گاڑی کے اوپر چاڑ جائے ان کو کچھ علم نہیں ہے تو آپ کیا کرتے ہیں ان کو گھروں میں چھپا کے رکھتے ہیں ہاں اگر کوئی بچہ باگ باگ کے باہر آرہا ہوتا تو آپ دو لگا بھی دیتے ہیں لگاتے کیوں ہیں کہ وہ بچہ جو ہیں وہ گھر سے باہر آرہا ہوتا ہے تو سیم کسی طریقے سے ہی جا کرتے ہیں کہ یہ میں نے کہا کہ پریش پلانٹ مٹیریل کا ایک نیسٹ بناتی ہیں ایک میس سے اور اس کے ادھر اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہیں اور پھر اگر کوئی بچہ باہر آئے تو مینوں کو کہہ لیں کہ اپنے ماؤھ میں پکڑ پکڑ کر دی کے آتا ہے بچوں کو سمجھ لیں کہ تھوڑا بہت کاٹ بھی ہے تاگ ان کو مسئلت دے دیں اس کا علاوہ سان فش یہ سان فش بھی ایسے کرتے ہیں جس ٹھیکل بیک جس طریقے سے یہ اپنا فیال کرتے ہیں بچوں کا ہندے دیکھ ان کو چھپاتے ہیں اور اگر کوئی آر نکل جائے کوئی وانڈر کر لیں کوئی آوارہ کر دی کریں باہر نکلے اس کا یہ تھوڑی سی بٹائی سٹائی بھی کار دیتے ہیں اس طریقے سے چچن لیڈی چچن لیڈی ایک پیملی ہے کہہ لیں کہ پش کی ایک پیملی ہے یہ بڑی زیادہ دیر تک اپنے بچوں کا سیاہ رکھتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ سپشی میں ہوتا ہے کہ ماؤھ کے اندر غرود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ایون کہ وہ غرود منٹوں میں سے بچہ نکل نہیں جاتے ہیں تو ان کو اپنے ماؤھ کے اندر ہی رکھتی ہے تاکہ اس کو ایدرہ کے شکاریوں سے یا خطرناک موسمی حالات سے جیسے بھی ہیں وہ بچے رہے ہیں ٹھیک ہے اور اگر کوئی بچہ ان کو باز کا چھوڑ بھی دیتی ہے جیسے ایک مرگی ہوتی ہے نا یہ دیکھیں اپنے بچوں کو قریب قریب پھر رہی ہوتی ہے اگر کوئی خطرہ ہوتی ہے کہ لہب میں کوئی شکاری آ رہا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے پیلوک فن کو حلاتی ہیں کیسے ایک مرگی ہے نا جب کوئی شکاری آ رہا ہوتی ہے اپنے پڑھوں کو حلاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بچے سارے باگ کے ماں کے پڑھوں کے نیچے پہنچ جاتے ہیں تو بلکل جس طریقے سے یہ پیلوک فن کو حلاتی ہے تو وہ سارے ایفیشنٹ ہیں جو ادھر ادھر قریب ہی اس کے پھیر رہی ہے اپنی ماں کے قریب ہی پھیر رہی ہے وہ سارے باگی ہوئی اس طرح ہو جاتی ہیں تو یہ چاندک فشز ہیں جیسے کے اندر پھیر پائی جاتی ہیں موسٹی فشز میں میں نے کہا کہ موسٹ آفتہ مجورٹی جو ہے وہ ہنٹے دیتی ہیں جو ہنٹے دیتی ہیں وہ پھر کم ہی ان کا کیا رکھتی ہیں صرف چاندک ایسے فشز ہیں آگے ہم فائلو جنیٹک ریلیشنشپ کا ہم پڑھیں کہ فائلو جنیٹک ریلیشنشپ کیا ہے تو اس میں سے سب سے پہلے کئی طرح کی تھیوریز ہیں اس کے مطلق تو اس کے مطلق عام طور پر یہ جو آسٹی ایس تھائیس یہ ان کی ایولوشن کے مطلق دو تھیوریز ہیں یا ان کے دو ایوٹس ہیں ان میں سب سے پہلے یہ خیال کیا جاتا ہے تقریب میں ایک سو پچاس ملین سال پہلے کہتے ہیں کہ ایولوشنری ایکسپلوجن ہوا جس کے نتیجے پہ کہتے ہیں کہ وہاں مجودہ فش پائی جاتی ہیں یہ بنی ہیں مگر ایک دوسرا جو ہیں اس کے مطلق دوسرا ایوٹ ہے یا دوسرا ایک نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آسٹ ہیں یہ زیادہ ترن لنگ فشز سے بنی ہیں کیونکہ ان کے اندر پہلے گلز ہوتے ہیں اور گلز سے پھر آگے لنگ بنیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شہر یہ جو آئے کل مجودہ فشز ہیں یہ انہی سے بنی ہیں ٹھیک ہے یہ دو طرح ٹیونٹ ہے اس کے علاوہ کئی طرح ہے کہ جو سائنٹس یہ سمجھ جائیں کہ یہ جتنے ورٹی بریٹ آئی کل دنیا میں سرپس میں ٹرسٹیل پائے جاتے ہیں چاہے وہ ورٹی بریٹس ہیں چاہے وہ ریپٹائر ہیں فشز ہیں بارڈ ہیں محمل ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاہر یہ لنگ فشز سے بنی ہے جیسے ہم نے پیچھے بھی ایک تھیوری پڑی تھی کہ یہ لنگ فشز جو ہیں ان سارے ورٹی بریٹ کے انسیسٹر ہیں ٹھیک ہے مگر کئی سارے جو ہیں سائنٹس ایسے بھی ہیں یا کہہ لیں ایسے تھیوری کو نہیں ماتے یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی مجودہ بڑڈ ہیں 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 بلکہ کس سے بنے ہیں وہ فشز کی ایک سپیشل کلاس ہے جس کو ہم کہتے ہیں سارکوم تریدی ہے جس کے اندر ایک سپیشل طرح کی فشز پاہ جاتے ہیں جس اس کو آسٹیو لیپی فارمس یہ ہم نے پیچھے گروپ پڑھ گیا ہے کہ آسٹیو لیپی فارمس یہ آج تک جتنے بھی پاہ جاتے ہیں یہ ان کے انسیسٹر کون سمجھے جاتے ہیں یہ آسٹیو لیپی فارمس یہ کس کے اندر پاہ جاتے ہیں یہ جو سارکوم تریدی کلاس ہے یہ کلاس پڑھ گئے ہیں اس سے بنے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے شیلو لیپی فارمس یہ سب سے پہلے شیلو لیپی فارمس ہیں جو آل موسٹ گراؤنڈ سرپس کے قریب ہی جو پانی ہوتے ہیں شیلو لیپی فارمس بہت کام گہرا پانی ہوتے ہیں اس میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ان کو کوئی شکار نہیں کر سکتا ہے بڑی آپ کو بتا کہ یہ جو شاکس ہیں ہیں یا بڑی بڑی بیل ہیں یہ کہنے کہ یہ اوشن کے جو شوز ہیں نا جو ساہل ہیں ساہلوں کے ساتھ بھی پائے ہیں یہ ڈیپ واٹر میں پائے ہیں اور یہ پاسٹیو لیپی فارمس ایسی فیشز ہیں جو کہ کم گہرے پانی میں یا آپ کہنے کی شیلو آٹر کے اندر پائے جاتے ہیں تو یہ اس لیے ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہی فیشز انجن سے بہت طابقہ بنے آگے جو ہیں اس میں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ فیشز جو ہیں ایسے جو گرم پانیوں میں گرم ملاقوں میں کم انوائرمنٹ کے اندر پائے جاتے ہیں وہاں پہ جب اوکسیجن ڈبلیٹ ہو گئی تو اوکسیجن جیسی پانی خوش ہو جاتے ہیں جیسے ہی پانی خوش ہو جاتے ہیں اکسیجن ڈبلیٹ ہو جاتی ہے پانی کے اندر تو پھر ان کے اندر لنگز ڈیویلپ ہو جاتے ہیں تو یہی شاید وہ فاسٹ آرگن ہیں جن میں لنگز ڈیویلپ ہوئے اور اس سے آگے انٹیبین بنے پھر آگے ریپٹائل بنے پھر آگے برز بنے پھر اس طریقے سے وہ آگے چلتا گیا دوسرا یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو کم شیلو آٹر اندر ہے شیلو آٹر جو جس کے اندر یہ پاہ جاتے ہیں اس میں کل طرح کہ آرپرو کوڈ اور انورٹی بریٹ پائی جاتے ہیں میر جو فوڈ ہے ان کا فوڈ جو ہے وہ ابنڈنڈ اماؤنٹ میں پائی جاتے ہیں جو پانی کے ساتھوں کے ساتھ سمندروں کے ساتھ سمندروں کے ساتھ ابنڈنڈ اماؤنٹ کے اندر جنہیں پاہ جاتے ہیں جو کہ فوڈ انورٹی بریٹس اور آرپرو کوڈ کی شکل میں ہوتے ہیں اور یہی انہی چیزوں کو آگے جو جتنے ریپٹائل ہیں امپیبین ہیں یہ بھی انہی چیزوں کو کھاتے ہیں تو ہم یہ سمجھیں کہ شاید وہیں اسی سمندر سے کھاتے کھاتے آس پاس کھاتے وہ ڈیویلپ ہو گئے اور ٹرسٹیل میں بھی وہی چیزیں کھاتے کھاتے ہیں ٹھیک ہے تیسے جو سمجھے اپنڈجز ٹھیک ہے تو یہ اپنڈجز جو ہیں یہ اپنڈجز آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی پشل جو کھام شیلو واٹر میں رہتے ہیں تو یہ جب والوکار میں ہیں یہ پانی جو بڑی ساری لہر آئے تو لہر کے ساتھ یہ کیا کرتی ہیں کہ یہ ساہل پر بھی آ کر روک جاتے ہیں یعنی کہ خشکی پہ آ جاتی ہیں لینڈ پہ آ جاتی ہیں اور لینڈ پہ آ کر آپ دیکھا ہوگا کہ یہ مو کرتی رہتی ہے سٹرگل کرتی رہتی ہے سپلیش کرتی رہتی ہے اپنے بوڈی سے تو اس سے کہترو وہ آساسا پانے میں بھی چلی جاتی ہے اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہیں اسی سے کرتے کرتے کئی ساری فیشز میں جو ہیں لینڈ کو ڈاوٹ کر دیا یعنی کہ لینڈ کی جو سرپس ہے جو آرکھ سرپس ہے اس کو ڈاوٹ کر دیا اور جو ہیں وہ مبارہ پانی میں نہیں بلکہ ان سے آگے ایم فیمین بن گئے اور ایم فیمین کے کریکٹر سٹکس بھی فشز جیسے ہیں اس کے علاوہ آئی لینڈز کہ یہ جو ایسی فشز ہیں اس کے علاوہ ان کے اندر جو آئیس فنکشن ہے وہ ایر میں بھی کام کرتے ہیں باقی جو فشز ہیں وہ ایر میں کام نہیں کرتے ہیں جب ہوا میں آ جائے نا تو کام نہیں بھی ان کے اندر جو لینڈز پائی جاتے ہیں آئیس کے اندر لینڈز پائی جاتے ہیں وہ ہوا آن کے اندر بھی کام کرتے ہیں یعنی کہ یہ خوشکی بھی آ رہا ہے نا تو خوشکی بھی بھی ان کی آنکھیں تو ہیں کہ آئی لینڈز ہے وہ کام کرتے ہیں اس سے ہمیں سمجھتا ہے کہ ان کے اندر کئی سارے فینٹیجز ڈیویلپ ہوئے اور فینٹیجز ڈیویلپ ہونے کے ایسی طریقے سے آگے اس لیے جو دوسرا نظریہ ہے پہلا نظریہ یہ ہمارا کہ جتنے بھی ورٹیپریٹس ہیں وہ لنگ فشل سے بنے مگر اس کے لیے جو ایویڈنس ہیں وہ کام ہیں مگر دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جتنے بھی لینڈ ورٹیپریٹس بنے وہ اسکیو لیٹی پارنس جو میں نے کہا کہ اس سے بنے تو یہ دو مین نظریہ پاہ جاتے ہیں باقی اللہ بہتر جانتا ہے یہ سائنٹس کے جو ڈیوز ہوتی ہیں سائنٹس کی سوچ ہوتی ہیں انسانی سوچ ہے مگر یہ ہوا کیسے کیسے ہوا یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی یہ یہاں تک نہیں تو آج یہاں تک ہمارا چپٹر کمپلیٹ ہے فشل کا نیکس نام ہے اس سے آگے تیسرا چپٹر ہے جو فائنل کا ہے دوسرا چپٹر ہے جو فائنل کا ہے